اب اس پہ دلائل کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں بھی وہ دم اور تابیس جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے غیر اللہ سے مجد نہیں حاصل کی گئی اس کو موسطق بزاد نہیں سمجھا گیا بطور علاج کے ایک سبب کے درجے میں اس کو اختیار کیا گیا تو وہ جائز ہے اس پہ کون سے دلائل ہے؟ تو اس پہ بہت سے دلائل ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن و سنت نے دم اور تابیس کی بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسے کہتے ہیں روپیہ 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 سے مراد دم بھی ہے اور روپیہ سے مراد تابیس بھی ہے تو ہم دم کی جواز کے بھی قائل ہیں تابیس کی جواز کے بھی قائل ہیں لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے موسطق بزاد نہ سمجھا جائے غیر اللہ سے اتحاصر نہ کی جائے مشرقین مکہ والے سوچنا ہو وہ صرف وہ صرف اس کو بطور سبب کے اتحاصر کرنے گا دم کی جواز پر دیکھیں یہ حدیث موجود ہے بس یہ پہلی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر دو صفحہ آٹھ سو چوبن باب روپیہ بالقرآن والتعبودات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے یعنی آخری صورتیں اپنے دونوں ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک مارتے تھے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے قسم پر پھیرتے تھے جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میں آخری صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کرتے تھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اس روایت میں بخاری شریف کی روایت میں بیان کیا گیا ہے آپ خود معوضتین پڑھ کے یعنی قرآن کریم کی آخری دو صورتیں قُلْ أَعُوذِ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذِ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے جب آپ بہت دیمار ہو گئے خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کام کو بجا لاتی تھے اسی طرح دوسری ایک روایت ہے روایت تفصیل سے ہے بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے چنانچہ صحیح بخاری جلد ایک صفحہ تین سو چار باب ما یو تا فِلْوکِيَ اس بات کے تحت صحیح بخاری میں تفصیل سے ذکر کی گئی صحابہ اکرام کا ایک واقعہ پیش کیا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک ان کو ایک جگہ پہ سفر کا معاملہ درپیش ہوا ہوا یہ کہ ایک عداد وہ زیادہ تھی راشن اور زادیرہ ختم ہو گیا کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی تو جس علاقے میں انہوں نے پڑھاؤ ڈالا ان لوگوں سے کہا کہ بھئی مسافر ہیں اور مکے ہیں شمارے ساتھ تعاون پر لیکن کون لوگوں نے مہمان واضی سے انکار کر دیا ہوا یہ کہ اس وقت معاملہ ایسا پیش آیا کہ اس علاقے کا جو بڑا سردار تھا اس بڑے سردار کو سامپ نے بچھوں دس لیا اور جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا کئی انہوں نے ہلے اکیار کیا بھی کسی طریقے سے یہ بچارہ شفایاب ہو جائے لیکن شفا نہیں ہوئی صحابہ اکرام وہاں پڑھاؤ کیے ہوئے تھے نیک آدمی تھے ان کی تکور پرہیزگری ان کے ظاہر سے آیا تھی اس لئے وہ اور کوئی اب ان کی پاس بات نہ بن پڑی تو بھاگے ہوئے صحابہ اکرام کی پاس آگئے کہ یار آپ نیک لوگ ہو ہمارے سردار کو اس طرح صحاب میں بچھوں دس لیا تو بچارہ چڑپ رہا ہے اگر تمہارے پاس کوئی طریقہ علاج ہو تو آپ اس کے انسکار کر کے اس بچارے ایکی اس پریشانی کو دور کر دیں صحابہ اکرام میں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ موجود تھے دونوں نے فرمایا ہاں ہمارے پاس علاج ہے انہوں نے کہا آپ علاج ہو انہوں نے فرمایا ہاں سے نہیں ہماری شرچ چاہے ہم علاج کریں گے اب اگر کوئی شفایاب ہو جاتا ہے آپ ہمیں کیا دیں گے انہوں نے کہا آپ کیا چاہئیے انہوں نے کہا بکریوں کا ایک ریوڑ لیں گے تو اب وہ پریشانی میں تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منتوئے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ موجود گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا سورہ فاتحہ پڑھ کے اس سردار پر دم کیا اللہ رب کو اس کو شفا دے دی جب اس کو شفا مل جائی تو تیہ سدہ شرچ کے مطابق انہوں نے بکریوں کا ریوڑ جو ہے صحابہ اکرام کو دے دیا جب صحابہ اکرام کو دیا صحابہ اکرام جب پریشان ہوگیا لے تو ہم نے لیا پتہ نہیں ہمارے لیے لینا بھی جائز ہے کہ نہیں استعمال کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں صحابہ اکرام کے اس مسئلے میں آپ پس میں اختلاف ہو گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جاتے ہیں واپس جا رہے ہیں گھر تو جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آ کر سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح معاملہ پیش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے خوش ہوئے اور حضرت ابو صدی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ بھئی وہ مہنی طریقہ انہا رکیہ کہ آپ کو کیسے بتاتینا کہ سورہ فاتحہ بھی جو ہے یہ ایک علاج ہے اس سے بھی علاج سکتا ہے تو پھر بھرمایا کہ بھئی جو تم نے جو کیا ہے یہ بلکل صحیح کیا ہے فرمایا اکد آساب کم تم نے اچھا معاملہ کیا اکسیمو مدربو لی مہاکم ساہما کہ بھئی یہ بکریوں کے ریوڑ ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لو میرا عیسیٰ بھی اس میں رکھو میرا عیسیٰ بھی اس میں رکھو اس سے دو باتیں معلوم نہیں ایک یہ کہ دم جو ہے یہ قرآن کریم کی آیات سے کیا جائے تو بلا شبہ جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طائد آسل ہے اور اس کو اگر کہ آدمی عجرت بھی لے تو وہ عجرت بھی بلا شبہ جائز ہے جس طرح کے بکریوں کے ریوڑ انہوں نے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت انعیت فرمائی تھی